ہمارے ویئر ہاؤس میں نکلی جب یہ بوٹل ہماری آنکھوں کے آگے آئی تو ہم نے اس کے کسپر کیر میں سی کمبلین کری کسپر کیر والوں نے منجیت اندر سنگھ کو بھیجا وہ آئے انہوں نے دیکھا یاس اور انہوں نے جو ہمارے پورا جو پیپر بارک چیک کرنا تھا بیچ نمبر بغیرہ اس کا دیکھا اور انہوں نے کہا یاس ہی ہمارے پلانٹ کی بنیوی بوٹل ہے یہ بہت بڑی بلنڈر مسٹیک کیا ہمارے اینڈ سے میں اپنے سینئرز کو بھیجتا ہوں پھر مسٹر منیش بڑناغر جو کی کوالٹی جی ایم ہے وہ مسٹر پرشانت سی سی ایم ایس کے ساتھ آئے انہوں نے یہ پوری بوٹل دیکھی اور انہوں نے کمپیل کیا کہ یہ بوٹل میں کسی طرح مجھ سے لے لوں میں نے کہا آپ مجھے انشور کیجئے بوٹل یہ ایسا ہوا کیوں اور اس کے اندر یہ تمباکو ملایا ہوا کیوں ہے تو وہ کوئی آنسر نہیں دے پائے اور ان کو گصہ آ گیا انہوں نے کہ آپ چھوٹے سے کنزیومر ہیں انٹرنیشنل پروڈیکٹ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں میں کہا میں کچھ بگاڑ پاؤں نا بگاڑ پاؤں لیکن میں اپنے بچوں کو اپنے یوت کو aware تو کر سکتا ہوں کی بھائی یہ جو پروڈیکٹ ہے اس کو نا کنزیوم کریں یہ کالا زہر ہمارے کو بھارتی بہن بھائی ہمارے بچوں کو پلا رہے ہیں پھر میں میں نے یہ پوری ڈیٹیل سبھی میں تھا جو کنزیومر ریلیشن مینے جہا رہے ہیں اور اندرہ نوری اندرہ نوری جو کی سی اے پیپسی ان کو بھیجی آج تین چار مہینے ہو گئے ہیں اس کے وہ کوئی بھی انیشیٹیو نہیں لے رہے ہیں نہ ہی کوئی کسی میر کا آنسر دے رہے ہیں میری بھارتی بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے پورے یوت سے ریکویسٹ ہے آج ستر سال ہو گئے ہمارے کو اجاز ہوئے ہوئے لیکن مجھے لگتا ہے آج بھی ہم ان لوگوں کے غلام ہیں اس کالے زہر کو میکسیم وائیڈ کریں اور اس کو اس ویڈیو کو میکسیم وائر کریں جائے ہند جائے بھارت